بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امرود یا گوہ پھل کسی بھی انسان کو صحت مند رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے بغیر کوئی بھی غذا نامکمل تصور کی جاتی ہے کیونکہ ان میں بہت سے ویٹامن اور غذای اجزاء پائی جاتے ہیں امرود کا شمار بھی انہی پھلوں میں کیا جاتا ہے جو صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں کیونکہ یہ بہت سے غذای اجزاء پر مشتمل ہے امرود ایک مزے دار پھل ہے جو پاکستان میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اسے دونوں موسموں کا پھل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سردیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور گرمیوں میں بھی دستیاب ہوتا ہے یہ پھل حیرت انگیز فوائد کا حامل ہے جن سے بہت سے لوگ وافقف نہیں ہیں امرود کا لاتینی نام ہے سیڈینیم گینہ جاوہ کناری جام پھل سندھی میں جام پھل منگالی میں پیارا مراتھی میں پیرو انگریزی میں گوہ ایک مشہور عام پھل ہے جو اکثر کھایا جاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک اندر سے سفید دوسرا سرخ سرخ امرود زیادہ اچھا ہوتا ہے کچھ امرود کا سالن بھی بناتے ہیں پکے امرود کا دہی میں رائے تاز لذیذ ہوتا ہے اس درست کی چھال میں پچیس ویسر ٹینی کے سٹ پائے جاتا ہے بعض مصنفین نے امرود کا عربی نام کمسری لکھا ہے حالانکہ کمسری عربی زبان میں ناشپاتی کا نام ہے رنگ خام سبز پختہ زرد سفیدی مائل خوشبودار زائقہ کچھا پھل کسیلہ مگر پختہ شینی و کھٹ مٹھا و خوش زائقہ مزاج سرد تر پہلے درجے میں مائل و حرارت اس کے خوراق بقادر حضم مقام پیدائش پاکستان ہندوستان چائنہ تھائی لینڈ انڈونیشیا اور برازیل میں زیادہ پائے گا امرود کا مسلح سونٹ مرچ سیاہ نمک مفرع مکوی کلب ہے کچھا قابض ہے لیکن پختہ پھل بادستام ملین ہے قوت حازمہ کو تقویت دیتا ہے دل اور میدہ کو طاقت فرخش بکتا ہے خفقان دور کرتا ہے مالی خولیا ذکان بواسیر قبض کے مریضوں کو نافع ہے بھوک بڑھاتا ہے اس کی چھال کے جو شاندے سے ورم لتہ میں غرغرہ کراتے ہیں اسے بچوں کے خروج المقد میں مقامی طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے پتوں کی راک جالی ہے اس کے پھولوں کا لیپ آنک کے ورم کو تحلیل کرتا ہے بیچ پیٹ کے کیڑوں کے قاتل ہیں اس کے پتے دستوں کے لیے مفید ہیں کسرت استعمال سے نفق ہے وہ کرا کر پیدا ہوتا ہے امرود کے کھانے سے کینسر کی وجہ سے بننے والے خلیوں کی نشونما نہیں ہو پاتی اس کا روزانہ استعمال نظام حضم کو درست رکھتا ہے اور قبض سے نجات دلاتا ہے آج کل موبائل اور لیپ ٹاپ کے استعمال سے بینائی متاثر ہو رہی ہے امرود کا استعمال بینائی کو بہتر بناتا ہے جن خواتین کو حیث کے دوران درست کا سامنا ہے وہ امرود کے پتوں کا استعمال کریں یہ دماؤں سے زیادہ محصر ثابت ہوتا ہے اور درست افاقہ ہوتا ہے وزن میں کمی کا باعث بنتا ہے دل کی صحت کے لیے مفید ہے بلٹ شگر کو کنٹرول کرتا ہے پتوں اور آساب کے تناؤں میں کمی لاتا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے داد کے درد اور انفیکشن سے نجات حاصل ہوتی ہے جلد کے لیے بھی امرود بہت مفید ہے جلد کی فاظ کرتا ہے جنیاں نمودار نہیں ہوتی امرود کے اندر کاربو ہائیڈریٹ شگر فائبر پروٹین پائے جاتے ہیں اور وائٹامنس میں وائٹامن اے وائٹامن بی ون بی ٹو بی تری بی فائی بی سکس بی نائن وائٹامن سی اور وائٹامن کے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم آئیرن مگنیشیم فاسفوروس پوٹاشیم سوڈیم اور زنگ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ امرود کا جوس بہت شوک سے پیا جاتا ہے اور باہر کے ممالک میں سعودیہ میں خالص پائے جاتا ہے اور لوگ اس کو شوک سے استعمال کرتے ہیں اس کے بھی سین فوائد ہیں اور قبض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے امرود کا جیم بھی بہت شوک سے استعمال کیا جاتا ہے امرود ایک قدرت کا بہت ہی خوبصورت طوفہ ہے اس کے کھانے سے فائدے ہی فائدے ہیں اس کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ